السلام علیکم ایکسرسائز کرنا شروع کر دی ایکسرسائز کرے گا سب سے پہلے ہی ہوگا کہ اس کا گلائکوجین سارا کا سارا گلوکوز میں بریگ ڈاؤن ہوگا تاکہ اسے انرجی ملے تو اس گلائکوجین کی گلوکوز میں بریگ ڈاؤن کے لیے جب وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہے اسے انرجی چاہیے انرجی لیول باڈی میں لو ہو چکے اس ٹائم ہمیں گلائکوجین کی بریگ ڈاؤن کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن دوسرا بند ہے اسی کا دوست ہے وہ کہتے ہیں بس میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں پی ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کام کرنے کی اس میں وہ کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے اور گلوکوز آتا جا رہا ہے جتنا گلوکوز آتا جا رہا ہے وہ باڈی سٹور کرتی جا رہی ہے انتر فارم آف گلائکوجین ایک لیول تک کرتی ہے ویسے اس کے بعد فیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے جب تک ایک لیول ریچ نہیں ہو رہا تب تک گلوکوز جتنا وہ کھاتا جا رہا ہے اس کو وہ گلائکوجین میں بنا رہی ہے کہ باڈی میں انرڈی لیول ہائی ہے باڈی میں اچھی خاصی انرڈی پڑی بھی ہے اسے مزید انرڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں رہا وہ صرف ٹھوس ہو کے کھا رہا ہے اس کے لیے گلائکوجین کی سنتیسز کی ضرورت ہے تو پروسس ہوگا جی گلائکوجینیس سو اگر میں آسان الفاظ میں کہو تو لو انرڈی لیول in the body یا پھر AMP will stimulate this اور ہائی انرڈی لیول will stimulate this reaction سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے رہگولیٹ ہوتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہارمونز اس سے رہگولیٹ کرتے ہیں ہارمونز ہمارے ان میں گلوکاگون بھی آتے ہیں انسلین بھی آتے ہیں اور اپینفرین اور اپینفرین والے بھی آتے ہیں یہ رہگولیٹشن کرتے ہیں ان کی یا پھر بزار جانا تھا جیسے بزار کے لیے ہم باہر لکھلے تو دیکھا اس نے کے سامنے آ گیا ہے جی اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا شیر کہہ رہتے ہیں نہیں شیر نہیں مزا نہیں آئے گا شیر تو سفاری پارک میں ہوتا ہے تو ہم کنڈیشن یہ بناتے ہیں کہ ہم دیکھا بندہ سیر کرنے کے لئے گیا ایک سفاری پارک میں جہاں پر شیر کھلے ہوئے ہوتے ہیں بڑے شوک سے گیا وہاں پر اس نے دیکھ لیا ایک لائن کو اب جب شیر کو دیکھے بندہ تو اس کے ہوش و حواس ویسے ہی پہلے اڑ جاتے ہیں تو تھوڑے دیر بعد اس نے سوچا کہ جب ہوش و حواس واپس آئے کہ شیر کو میں نے دیکھ لیا تو مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے جب اس نے بھاگنا شروع کیا تو اس میں گلیکوجین کا لیول ڈیکریز ہو گیا گلوکوز کا لیول ڈیکریز ہوا تیزی سے آپ گلیکوجین کی ڈیگریڈیشن کی ضرورت پڑی ہے کیا ہوگا فٹا فٹ باڈی میں گلوکوز کا لیول لو ہے گلوکا گون ریلیز ہوگا سب سے پہلا گلوکا گون اور اپین ایفرین دونوں باڈی میں گلوکوز کے لیول کو ہائے کرنے کے لیے ریلیز ہوں گے کیونکہ بلڈ میں گلوکوز کا لیول بہت کم ہوگی ہے کہ وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے انرجی یوز ہو رہی ہے یہ گلوکا گون فٹا فٹ جائے گا اور لیور میں اور مسجد میں وہاں پر میمبرین پہ جا کے میمبرین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس طرح سیکنڈ ویسنجر سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا رہی ہے آپ کو سیکنڈ ویسنجر سسٹم آتا ہے پڑھ چکے ہیں وہاں پر پروٹین ہوتی ہیں میمبرین میں سپیسیفیک سٹم کی انہیں کہتے ہیں جی پروٹین کپل ریسیپٹرز جی پروٹین ہوتی ہیں گلوکا گون اور اپین افرین آکے لیور اور مسجلز میں ان پروٹین کے ساتھ بائنڈ کریں گے فٹا فٹ سارا کام ہوگا جیسے ان پروٹین کے ساتھ بائنڈ کریں گے یہ پروٹین ایکٹیویٹ کر دیں گی ایڈینائل سائکلیز کو وہ بھی یہاں پر ایک ایسے کر کے میمبرین میں ایک سرکچر ہوتا ہے ایڈینائل سائکلیز اس کی وجہ سے کیا ہوگا ایٹی پی فٹا فٹ کنورٹ ہو جائے گی سائکلک ای ایم پی میں ٹھیک ہوگا جی پروٹین کانیس جی ایکٹیو ہوئی ایڈینائل سائکلیز ایکٹیو ہوا ATP کروڑھ بات ہوگی سیکلک کے ایم پی میں سیکلک کے ایم پی جائے گی اور ایک اور پروٹین کینیز ہوگی اسے کہتے ہیں پروٹین کینیز اے اس کو ایکٹیف کرائے گی اس کے چار سب یونٹس ہوتے ہیں ایسی کر کے دو регولیٹری ہوتی ہیں دو کٹلیک ہوتے ہیں ریگولیٹری والے جو ہیں وہ ایکٹیف جب ان کے ساتھ ایکٹیف کے حال، سیکلک کے ایم پی آکے اٹیئس ہوتی ہے نا تو وہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں اور کٹلیٹک صب یونٹس کو اپنے ایک اور انزائم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے فوسفورائلیز کائنیز کائنیز کے نام سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے اب تک کیونکہ میں کافی دفعہ پتا چاہوں کہ کائنیز جہاں بھی آتے اس کا مطلب ہاں پر فوسفورائلیشن ہوگی پہلے اس فوسفورائلیز کائنیز انزائم کی اپنی فوسفورائلیشن ہوگی بائی دس پروٹین کائنیز اے کے کیٹالیٹک سب یونٹ سے جیسے یہ فوسفورائلیشن یعنی ایکٹیو فارم میں آگا اس کی ایکٹیو فارم کو ہم اے فارم کہتے ہیں اس کی این ایکٹیو فارم کو بی فارم کہتے ہیں جب ایکٹیو فارم میں آگا ہے فٹا فٹ آئے گا اور یہ فوسفورائلیشن کرائے گا گلائکوجین فوسفورائلیز کی اب اگر آدھو آپ نے گلائکوجین ڈیگریڈیشن پڑی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ گلائکوجین فوسفورائلیز is the key enzyme for glycogenolysis یعنی گلائکوجن ڈیگریڈیشن کا یہ گلائکوجن فوسفرالیز ہمیشہ جب بھی فوسفرالیز کے نام سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی اس کی فوسفرالیشن ہوگی ہے یعنی اس میں فوسفیٹ آڈ ہوگا تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا سو یہ اپنی ایکٹیو فارم میں آئے گا جلدی جلدی سے گلائکوجن کو توڑنا شروع کر دے گا by the same mechanism جو ہم نے پڑھا ہوئے اور جو یہ توڑے گا تو گلوکوز بلڈ میں ریلیز کرے گا اور بلڈ گلوکوز لیول کو مینٹین کرے گا اسی لئے بندہ اپنی انرجی کو بحال رفتے ہوئی شیئر سے دور بھاگ جائے گا سو یہ کہانی ہے اتنی سمبل سے یہ بک میں آپ دیکھیں گے آپ کو اتنا لمبہ لمبہ لکھا وہ نظر ہے کہ کوئی مشکل بات نہیں یہ ہی ہے شیئر کو دیکھا تھا اس کے بعد گلوکاکون ریلیز ہوا کیونکہ باڈی میں بلڈ گلوکوز لیول ہو گیا ساتھ اپینفرین بھی جی پی سی آ کے ساتھ اڈائچ ہوئے جو ایک پروٹین ہے لیور اور مسل کی ممبرین میں ایڈین آل سیکلیز ایکٹیو ہوا ایٹی بی سے سیکلک ای 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 بی بنی ادھر سے پروٹین کا انیز سیکلک ای 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 نے اس کو ایکٹیویٹ کیا کاریلیٹک سب یونٹس الگ ہوئے انہیں فوسفورالیز کی فوسفورالیشن کرائی انہیں اسے فوسفیت آٹ کیا اس نے کیا کیا گلیکوجن فوسفاریلیز کی فوسفاریلیشن کرائی اور اس کو ایکٹیو کر دی ہے ایکٹیو نے گلیکوجن کو توڑ پھوڑ کر کے وڈی کو گلوکوز دے دی کام فتم ایک تو یہ طریقہ ہے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے وہ میں نیکس پارڈ میں بتاتی ہوں